صدا تالی نہیں جاتی دربار محمد میں صدا تالی نہیں جاتی خیرات وہ دیتے ہیں صمالی نہیں جاتی خیرات وہ دیتے ہیں صمالی نہیں جاتی دیکھا تو مدینہ دیکھا جو مدینہ تو خیالوں سے ابھی تک دیکھا جو مدینہ تو خیالوں سے ابھی تک وہ گمت سزرا وہ جالی نہیں جاتی وہ گمت سزرا وہ گمت سزرا وہ جالی نہیں جاتی تب سے میرے گھر میں خوشحالی نہیں جاتی نورانی ودائنی عرفانی مفتگو باستے ملتم سان فقری اے سنت سرمہ اے سنت مجہی اے سنت حضرت آرامہ مفتی محمد ابی عزیز صاحب آپ کو مقصود دارت ذکرِ خدا و ذکرِ مصطفیٰ سلیدنر منبر فرمیسنس اپنی مدلوک دلائی ظاہر کرو نارِ تطبیر نارِ سعادت نارِ حیدری نارِ حیدری الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للبتقیم والصلاة والسلام وعلاما كان نبیم وآدم بين الماء والدین اما بعد فاورز باللہ من الشیخ وحل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہ لنا آمنوا وآمنوا الصالحات وطواصوا بالحق وطواصوا بالصب صدق اللہ وطواصوا باللہ وطواصوا باللہ تمام احباب محبت و عقیدت کے ساتھ احباب 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 فخر موجودہ ممبئ فیوز و برکا مرکز محور مبدع مستر بنیار اصل روح جانِ ایمان حناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ مردس میں حدیعی اقیدت بروت و سلام پش فرمائے کوئی صفح خاموش نہ رہے السلام و سلام عالی پہآسید اللہ واللہ واللہ صحابہ اللہ حالی اللہ سلام و سلام عالی پہآسید یار عمل اللہ اللہ جان انتحائی واجب الہترام جناب نقیب محفل میاں زکیر الرحمن مولانا زہود جباتی اور میرے برادر پیر بھائی جناب کاری زفر حیات صاحب زہرین اور دیگر آشکان مصطفیٰ سب سے پیزے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حافظ بلال احمد اور ان کے والد کے رمی حاجی محمد ریاض صاحب اور اتہائی مخلص دوست لناب فوجی احمد نواز صاحب اور دیگر اس فیملی کے دیگر افراد کو جن کو رب تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان کتاب یعنی قرآن مجید جیسی دولت سے مالا مال کیا اللہ تعالیٰ قرآن باقی برکات ہم سب کو نصیب فرمائیں اکثر آپ اس مسجد میں تقریب حفظ و قرآن میں شرکت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے افراد دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن اسلام قرآن قرآن کا پیغام اس کو فنا نہیں ہے یہ قیامت تک باقی رہنے والا پیغام ہے یہ پیغام یوں ہی چلتا رہے گا یہ با یوں ہی پھلتا پھلتا رہے گا قیامت تک اس کی خشنوں سے لوگ اپنے ذہنوں کو معمول کرتے رہیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے اس مدرسے کی پیری ایت رکھنے والے کوئی عام شخصیت نہیں تھی بلکہ میرے پیر و مرشد غوث زبا خاجہ پیر مذر قیوم رحمت اللہ تعالی جنہوں نے اس مدرسے کی پہلی ایت رکھی بنیاد رکھی یقیناً اس بنیاد کی یہ برکت ہے میں سمجھتا ہوں میں میرا کمال ہے نکاری زفر حیات صاحب کا کمال ہے اگر کمال ہے تو میرے پیر و مرشد خاجہ مذر قیوم رحمت اللہ تعالی کا کمال ہے کیونکہ ہم اپنی ساری عزتیں اپنی ساری شہرتیں اپنے پیر و مرشد کے قدموں پر قربان کر دیں میرے پیر و مرشد کوئی عام شخصیت نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کے سچے ولی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ان کا وہ جملہ آج بھی میری ذہنوں میں میرے ذہن میں اونج رہا ہے آج بھی وہ جملہ مجھے سکوم دے رہا ہے آج ہی وہ جملہ مجھے قرار دے رہا ہے وہ جملہ کیا تھا خدا کی قسم کو جملہ یہ تھا مجھے فرمانے لگے بیٹا قیامت والے دن بگڑی نیک آمال سے نہیں مرے گی بلکہ قیامت والے دن بگڑی اور کامیابی ہوگی تو وہ عقیدہ صادقہ سے ہوگی اگر عقیدہ سچا ہوگا تو پھر کامیابی ہوگی میں جب حیران ہوا تو مجھے فرمانے لگے بیٹا تو نے قرآن نہیں پڑھا میں خموش رہا تو حافظ قرآن تھے فرمانے لگے بیٹا قرآن میں آتا ہے لِتُقْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُعَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ وَنُقْرَنَوْا فرمانے لگے بیٹا پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے ایمان لانے کے بعد دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت کو چکا دینا ہے ان کی تازیموں توقیل کرنی ہے آمال کی بریاد پاک دے ہیں عقیدے کی بریاد پہلے اس سے کوئی انکار نہیں کہ آمال انسان کو بلدیا دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو عقیدہ کیسا ہونا چاہیے عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا عقیدہ تھا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اولیاء کرام کا عقیدہ تھا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نیک مندوں کا عقیدہ ہے وہ فرماتے ہیں سم سے پہلے سم سے زیادہ اپنے دل میں اگر جگہ دیری ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات کو جگہ دیری اگر آمان کی بات کی جائے تو آمان کو عبداللہ بن نبعی اور اس کے ماننے والے کرتے رہے ایمان کا زبانی اقرار تو وہ کرتے رہے لیکن پہلے سی بارہ آپ پڑھ کر دیکھیں کیونکہ ہمارا بوضو اس وقت جو ہے وہ قرآن بھی ہے سیب قرآن بھی ہے یہ بے انصافی ہوگی کہ قرآن کی بات کی جائے اور سیب قرآن کی بات نہ کی جائے جب بھی بات ہوگی قرآن کی خدا کی قسم جو سیب قرآن ہے اس کی بات نہیں قرآن کی جب بات ہوگی تو سیب قرآن کی بھی بات ہوگی بات کرتے ہیں قرآن کی پہلا سبانہ ہے سورت بکلا ہے دوسرا رکوع ہے رب کیا کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آبَنَّا بِاللَّهِ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مِمُمِنِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں محبود جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو میں آخرت کو مانتے ہیں اللہ نے فتوہ دے دیا فرمایا وَمَا هُمْ بِلْمُمِنِينَ اللہ فرماتا ہے جو مجھے مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا جو جو میں آخرت پر امان رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا یا اللہ جب تجھے مان لیا جب قیامت کو مان لیا جب آسمانی کتابوں کو مان لیا جب فرشتوں کو مان لیا جب ایسا عقیدہ ہے مومن کیوں نہیں ہے اللہ نے فاضح کر دیا فرمایا مومن انسان ٹک پتا ہے جب محمد مصطفیٰ کی ساتھ کو دل و جان سے تصریح کرنا معلوم ہوا کہ انسان مومن کامل اس وقت بنتا ہے جب اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محمد ہوتی ہے نہ جوشِ خدادت میں یہ بات نہیں کر رہا بلکہ صحیح حدیث میں حدیث کا امکار نہیں کیا جا سکتا میرے آقا مدینہ کے دائدار امام الانبیاء آمنہ کے لار ارشاق فرماتی ہیں اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب سبلشتوں سے بڑھ کر باب سے بڑھ کر ماں سے بڑھ کر بیوی سے بڑھ کر بیوی سے بڑھ کر بیوی سے بڑھ کر بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر کمیرہ اور کبیرہ اور اشتراعوں سے بڑھ کر جب تک محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے خدا کی قصد تمہارا ایمان کامل ہوئی نہیں معلوم ہوا یہ میرے بیر و مرشد کی بریاد رکھی وہ عاشق رسولت خدا کی قسم کوئی مبالغہ نہیں کوئی خوش آمد نہیں کر رہا بلکہ اپنے بیر و مرشد کی وہ احصاف بیو کر رہا ہوں جب بھی ان کے باس انسان بیٹھتا تھا ان کی آنکھیں نم ہوتی تھی ان کی آنکھیں تر ہوتی تھی ہر وقت وہ بات کرتے تو عشق رسول کی بات کرتے ہر وقت وہ بات کرتے تو حرمت رسول کی بات کرتے جب بھی بات کرتے عزت میں رسول کی بات کرتے جب بھی بات کرتے نمو سے رسول کی بات کرتے انہوں نے پیغام دیا ہے بیٹا عمل کی بریاد عمل کی ساری حیثیت ہے اگر پہلی حیثیت ہے تو محمد مصطفیٰ کی عزت کی ہے تو قرآن اور سر قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے والاصل قسم ہے زمان ایک قسم ہے زمان ایک اِنَّ الْإِمْسَانَ لَفِي خُسْر بے شک انسان کھاتے میں ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُو مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کرتے رہے حق کی بات کرتے رہے صبر کی درقین کرتے رہے رب فرماتا ہے مقام یا کمیار 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 ہر انسان کی سوچ کے مطابق ہے کوئی کہتا ہے کہ کمیار انسان وہ ہے جو دنیاوی تعلیم کی سارے ڈگریاں حاصل کر لے بیئے کر لے ایمے کر لے ڈگریاں کر لے تعلیم دنیاوی حاصل کر لے وہ کمیار ہو گیا ایک انسان کی یہ سوچ ہے کہ جس کو بلند بودہ مل جائے وہ کمیار ہے ایک انسان کی یہ سوچ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ کمیاب ہے میں ان باتوں سے انکار نہیں کرتا یقینا جو دنیاوی تعالیم کی دگری حاصل کرتا ہے اس کو کمیابی ملتی ہے جس کو رب تعالی مال عطا کرے وہ بھی کمیاب ہے جس کو رب تعالی اہدہ عطا کرے وہ بھی کمیاب ہے لیکن کمیابی وہ ہوتی ہے جو اس دنیا میں بھی ہو حقیقی کمیابی وہ ہے دنیا میں بھی کمیاب آخر اب کے اندر بھی کمیاب میں اللہ سے بستہ ہوں اللہ تو بتا دے کمیاب کون ہے کمیابی کا میار کیا ہے کمیاب کون ہے کیونکہ اللہ کا بتا ہوا میار غلط نہیں ہو سکتا میری سوچ غلط ہو سکتی ہے میرے دوست مولانا مفتی عمدرزا صاحب کی سوچ غلط ہو سکتی ہے جنابکاری رمضان صاحب کی سوچ غلط ہو سکتی ہے بھائی عمان آلاز کی سوچ غلط ہو سکتی ہے بھائی ملیر صاحب کی سوچ غلط ہو سکتی ہے کانوالا زفر کاری زفر حیاء صاحب کی سوچ غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ رب بے مصر و بے مثال ہے وہ رب بے مثال ہے کیلی سوچ میں کمی آ سکتی ہے تو خطا کا مطلع ہے تو غلطی کر سکتا ہے تو نسیان کر سکتا ہے تو اس سے لخصص ہو سکتی ہے تو بھول کھا سکتا ہے تو فسد سکتا ہے لیکن خدا کی قسم اللہ بے مصر و بے مثال ہے جو اس نے قرآن ناظر کیا ہے وہ بھی بے مصر و بے مثال ہے نہ قرآن کی صداقت میں شک ہے نہ نبی کی صداقت میں شک ہے نہ اللہ کی صداقت میں شک ہے اللہ سے مجھتے ہیں مولا تو تو بتا مولا تو بتا کہ میار کامیابی کا کیا ہے ہم وہ میار چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہو جائیں آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں دنیا میں بھی کامشاب ہو جائیں آخرت کے اندر بھی کامشاب ہو جائیں اللہ تو بتا دے اللہ تو بتا دے کامشابی کا میار کیا ہے سبحان اللہ اللہ نے میار بیان کرنے سے پہلے اور امام موجود ہے اللہ نے قسم اٹھائی اللہ نے قسم اٹھائی ہے میرے رب کہتا ہے والاصل قسم ہے زمانے کے یا اللہ ہم تو قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے شخص پاک کرنے کے لیے یا اللہ تُو تو شخص پاک ہے تیری بات میں کس کو شک ہو سکتا ہے تُو قسمیں کیوں اٹھاتا ہے تُو بھار بھار کیوں کہتا ہے کبھی تُو کہتا ہے والاصل زمانے کی قسم ہے کبھی تُو کہتا ہے ودہا مصطفیٰ کے چہرے کی قسم ہے تب کبھی تُو کہتا ہے لا اقسمو بے حاضر بلد مجھے بی محبوب کے شیع کی قسم ہے تب کبھی تُو کہتا ہے لا امرو کا مجھے محبوب کی عمر کی قسم ہے یا اللہ تُو قسمے کیوں اٹھاتا ہے اللہ کہتا ہے میں اپنی باپ کو شخص سے باپ نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نبی کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو جس نبی کو تم اپنے جیسا سمجھتی ہو اپنے جیسا پرشن سمجھتی ہو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں قسطیں اٹھا رہا ہوں وہ تمہارے جیسا پرشن نہیں وہ تمہارے جیسا میں شرط نہیں وہ بے مصروں بے مصار ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں والاصر قسم ہے سوالی اور یہاں مفسرین آئے کوئی مفسر کہتا ہے کہ یہاں اصل مراد ہے کوئی کوئی بات کرتا کوئی بات کرتا ہے ہر مفسر کی اپنی سمجھ ہے لیکن جب عاشق رسول سے ملچا جب مولانا احمد ارزا خانہ بریبی سے پوچھا جائے جب سلطان عارفی سلطان باہر سے پوچھا جائے جب حضور خاجہ داتا علیہ حجی عریس سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے بیٹھے ہر ایک مانا ہو سکتا ہے لیکن مانا وہ کرنا ہے تاکہ بچا چلے کہ شدہ مدہ زیر زبنہ تعریف دیں عامہ لوگ کا خبر نہ کھائی حاصل ارزا پائینا وہ مدانہ چاہتے ہیں کہ مانا وہ کرو جس میں محبت مصطفیٰ کی پشکو آئے جس میں تعظیم مصطفیٰ کی پشکو آئے والاصل قسم ہے زمانے کی یہ زمانہ تیرا نہیں ہے یہ زمانہ میرا نہیں ہے میرے آقا فرماتے ہیں خیب کروں دے کر لیں فرماتے ہیں سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے سب زمانوں سے بہتر ہے میرا زمانہ ہے زمانہ وہ بھی میرے آقا کا زمانہ یہ بھی میرے آقا کا زمانہ قیامت تک کسی اور کر نہیں آئے زمانہ میرے آقا کا رہے گا سکتہ میرے آقا کا چلے گا کوئی نبی نہیں آسکتا کوئی اور کتاب نازر نہیں ہو سکتی نبی بھی آخری ہے کتاب بھی آخری ہے اور بڑی مزہ کی بات ہے نبی کی بھی عصبت کی نبی کی حفاظت کی اللہ نے اپنے ذمیں لیا ہے اور قرآن کی حفاظت ازمداری اپنے ذمیں دی فرمایا محبوبہ تجھے بھی کوئی نقصران نہیں پہنچا سکتا اور جب قرآن کی بالی آتی ہے اللہ کہتا ہے اس کے لئے کوئی ردو بدل نہیں کر سکتا کوئی تغیم نہیں کر سکتا مٹانے والے آئیں گے مٹ جائیں گے نہ قرآن کو مٹا سکتی ہیں نہ شہر قرآن کو مٹا سکتی ہیں والاصل قسم ہے زمانے کی قسم ہے زمانے کی حضور کے بعد کسی کا زمانہ نہیں آئے آئیں گے لوگ ایک نئی بدیس آئیں گے کئی آ چکے کئی لانتی آئیں گے لیکن خدا کی قسم لوگ ان کو دھتکاریں گے لوگ انہیں لانتی کہیں گے ان کی موت لیٹرین اور بارتروم کے اندر واقع ہوگی ان کی شکر پگڑی ہوئی ہوگی وہ نبی نہیں ہو سکتے نبی آخری ایک ہی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے میرے آقا نے اپنی نبوت کو حضور سکتایا حضور فرماتے ہیں دوستو اے میرے امتیوں سنو ایک شخص محل بناتا ہے بڑا خوبصورن محل بناتا ہے اس کے دروازے بن جاتے ہیں کھڑکیاں لنگ جاتی ہیں وہ محل تحار ہو جاتا ہے دوستوں کو بلائے جاتا ہے کہ آؤ محل کو دیکھو محل میں گھومنے والے پور بہت کا مشہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں حتیٰ کہ ان کی نظر ایک عید کی جگہ پر بڑتی ہے جو عید کے بنابر خالی ہے وہ کرتے ہیں یہ جگہ کیوں خالی ہے حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک نبی آتے رہے نبوت کا محل بنتا رہا ایک عید کی جگہ خالی تھی جب میں آ گیا میرے آقا فرماتے ہیں وہ جگہ پل ہو چکی ہے اب میرے بات کوئی نبی نہیں آئے نارے تکبیر نارے بستال نارے ختم نبوار ماشاءاللہ والا سلام قسم ہے زمانے قسم ہے